اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لرننگ اینڈ گلیمر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سپنر بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی بہت ہی آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں صرف تین سٹیپس ہیں جن کو آپ فالو کریں گے تو آپ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں اور یہ ٹوٹوریل جو ہے وہ بگنرز کے لیے بیسٹ ہے اور یہ جو آپ دیکھے ہیں اس ہوا سائز میں یہ میں نے سیمپل بنایا ہے اسی ویڈیو میں تاکہ آپ کو سکھا سکوں کہ یہ کس طرح سے میں نے بنائے ہیں اور اس کو آپ بہت ہی ایزیلی کسی بھی سائز میں بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ لیندھ کے حساب سے جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ بہت ہی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کو آپ ڈیفرنٹ کلر سے بنا کر ہینگ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا اگر کوئی فنکشن ہے اس میں بھی آپ جو اگر کوئی تیم فالو کر رہے ہیں اس تیم کے حساب سے آپ اس کی کلر کمبینیشن کر کے بنا کر اس کو ہینگنگ میں یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت بننے والا ہے اور آپ کو یقیناً یہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اور آپ اس کو ہینگنگ کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم ٹسلز وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈریسز کے ساتھ کلر کمبینیشن کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں نیک لیندھ پہ جو ہم ڈوری بناتے ہیں اس کے انڈز پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور دوپٹے کے جو پلو ہوتے ہیں اس پر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس سے آپ کے جو ڈریس ہے وہ اور زیادہ خوبصورت لگے گا تو چلیے اب ہم اس کے لئے اس کی سٹیچز سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ہک جو ہے وہ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی جو میں یوز کروں گی وہ میں 2.5 ایم ایم کروشیا ہک یوز کروں گی تو چلیے اب ہم سٹیچز سٹارٹ کر لیتے ہیں جی ویورس یہ سپنر میں بنا چکی ہوں ٹھیک ہے یہ بلکل ریڈی ہے اب میں آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ سکھا دیتی ہوں کہ آپ کس طرح سے اس کو بنائیں گے یہ ریڈی ہے ابھی میں آپ کو ایک چھوٹے سے سائز میں اس کو بنا کے اس کے بنانے کا طریقہ سکھا دیتی ہوں جب میں نے اس کو بنایا تھا اس کے لئے میں نے 50 سینٹی میٹر کے حساب سے چین بنائے تھے آپ بھی 50 سینٹی میٹر کے حساب سے چین بنا کے اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں اور اگر اس سے بھی لمبا آپ بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ بنا سکتے ہیں اس میں چینز جتنے بھی آپ چاہیں آپ اپنی حساب سے بنا لیں لیندھ کے حساب سے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے یہ میں نے بنائے ہیں 26 چینز بنائے ہیں یہ سیمپل میں آپ کو سکھا رہی ہوں 26 چینز بنانے کے بعد فرس 3 چینز کو ہم سکپ کریں گے 1, 2, 3 اور یہ جو 4 چین ہوگا اس کے اندر ہم نے ایک دبل کروشیا بنانا ہے دبل کروشیا کے لیے دیکھیں یہاں پر میں نے لوپ لے لیا ہے اور 4 چین کے اندر ہک کو ڈالیں گے اور یہاں سے لوپ لے کے اس کو باہر نکالیں گے اس طرح سے پھر ایک لوپ لیں گے دو میں سے پاس کریں گے اگین ایک لوپ لیں گے اور دو میں سے پاس کریں گے یہ ہمارا ایک دبل کروشیا سٹچ ہو گیا اور چین 3 کو بھی اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہمارا سیکنڈ دبل کروشیا سٹچ ہو گیا اسی طرح سے سیم اگین اسی چین کے اندر پھر سے ایک ڈبل کروشیا سٹچ بنائیں گے یہ ہمارا سیکنڈ ڈبل کروشیا ہو گیا اب تھرڈ ڈبل کروشیا بنائیں گے ٹھیک ہے چین 3 کو ملا کے یہ ٹوٹل 4 ڈبل کروشیا سٹچز ہو گئے اب اس سے نیکس چین میں 4 ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈبل کروشیا بنانے ہیں ون اگین اسی چین کے اندر سیکنڈ ڈبل کروشیا 2 اسی چین کے اندر دوبارہ سے بنائیں گے 3 4 ڈبل کروشیا ٹھیک ہے یہ ہمارا 4 ڈبل کروشیا ہو گیا اب اس کے بعد نیکس چین میں جائیں گے آپ نے کوئی بھی چین سکپ نہیں کرنا بس ایسے ہی آپ نے ہر چین کے اندر چار چار ڈبل کروشیا بنانے ہیں ڈبل کروشیا 1 2 3 4 ڈبل کروشیا یہ ہمارا 4 ہوں گیا ٹھیک ہے یہ بھی کہ اس طرح سے ہماری سٹیچز بنانے گی اگین نیکس چین میں جائیں گے اس میں بھی چار ڈبل کروشیا بنائیں گی ٹھیک ہے یہ 4 ڈبل کروشیا بھی میں نے بنا لیا ہے انہی سٹیچز کو اب میں کانٹینیو رکھوں گی ہر چین کے اندر چار چار ڈبل کروشیا بناتے ہوئے یہاں انڈ تک ان سٹیچز کو میں لے کے آؤں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے بعد ہم نے نیکس ٹیپ کون سا فالو کرنا جی ویورز ہر چین کے اندر میں نے چار چار ڈبل کروشیا بنا دیا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے یہ سٹیچز بنیں گی یہاں تک میری سٹیچز کمپلیٹ ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو لاسٹ چین تھا اس کے اندر بھی میں نے چار ڈبل کروشیا بنائے ہیں صحیح ہے آپ نے اس طرح سے اس کی جو لیندھ ہے وہ اپنے حساب سے رکھتے ہوئے چینز بنا کے یہ ڈبل کروشیا آپ نے بنانے ہیں اب اس کے بعد ہم لاسٹ راؤنڈ بنائیں گے لاسٹ راؤنڈ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں اور یہ تھریڈ میں یہاں سے کٹ نہیں کر رہی کیونکہ پھر میں نے اس کو یوز بھی نہیں کرنا تو اس لئے تھریڈ کو میں کٹ نہیں کروں گے آپ یہاں سے تھریڈ کو ایک چین بنا کے تھریڈ کو کٹ کر لیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ والے کلر ہم یوز کریں گے جو ہم نے یہ گرین کلر یوز کیا اس کی جگہ ہم یہ کلر یوز کر رہے ہیں ابھی سلپ نوٹ بنائیں گے اور جب میں نے یہ سیمپل بنایا ہے یہ چھوٹے سائز والا تو میں نے سوچا کہ ہم اس کو ٹسل کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جو ہم ڈریسز وغیرہ جو ہم دپٹے ہوتے ہیں ان کے کارنرز پر بھی اس کو ہم ایسے لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں سے ہم نے اس کے وائٹ کلر کی سٹچز سٹارٹ کی تھی سیم اسی چگہ سے ہم یہ والی سٹچز سٹارٹ کریں گے جو ہمارا فرسٹ چین 3 والی سٹچز تھی سٹارٹ میں جو ہم نے چین 3 بنائے تھے ان کے جو اوپر جو تیسرا چین ہے اس میں سٹچز سٹارٹ کریں گے یہ ہم پر میں نے سلپ نوٹ جو بنائے تھا اس میں ہک کو ڈالوں گی اور تیسرے چین میں سے لپ نکالیں گے اور ایک چین بنائیں گے چین بنانے کے بعد جو نیکسٹ ہمارا فرسٹ ڈبل کروشی ہے اس میں ایک سنگل کروشی بنائیں گے ایسے ٹھیک ہے اس سے نیکسٹ جو سٹچ ہوگا اس میں دو سنگل کروشی بنائیں گے سنگل کروشی ایسے اسی سٹچ میں ہمارا سیکنڈ سنگل کروشی اس سے نیکسٹ میں ایک سنگل کروشی بنائیں گے اس سے نیکسٹ میں دو بنائیں گے وان اور یہ ٹو اس سے نیکسٹ میں ایک سنگل کروشی بنائیں گے نیکسٹ سٹچ میں دو سنگل سنگل کروشیاm بنایں گے سنگل کروشیا 1 اور یہ 2 ٹھیک ہے اسی طرح سے ان سٹیچنیو رکھیں گے ہر دبل کروشیا کی اوپر آپ نے پہلے ایک کیو پر ایک سنگل کروشیا بنانا ہے اس کیو پر دو پورے اس راونڈ میں آپ نے یہاں سے جتنے لیند میں اس کو بنایا ہیں سب کیو پر آپ نے اسی طرح سے ان سٹیچنیو رکھنا ہے اب میں یہ کمپلیٹ کرتے ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ لاس تک میری سٹیچنیو دیکھ سکتے ہیں یہ کتا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ والا جو میں نے بنایا ہے یہ تو گرین والے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ یہ بھی میں ایک بڑے سائز میں جیسے کہ یہ میں نے گرین بنایا ہے بلکل ایسے ہی یہ میں ایک اور اس طرح سے 52 سینٹی میٹر کے چینز بنا کے اس کو بھی بڑے سائز میں بناوں گی اور امید کرتی ہوں ابھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے یہ سٹیچز بنانی ہے یہاں سے میں نے سٹیچز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر کوئی بیٹ بھی لگا سکتے ہیں ہیوی سا بیٹ لگا دیں تاکہ یہ اس طرح سے یہ سٹیچز ایسے نیچے لٹکیں گے تو یہ زیادہ خوبصورت لگیں گی تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہیلپ فل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تھانکس فور واشنگ ٹیک کیر اور ہیو گوڈ دے